زی فانگاپ ڈاؤنلوڈ کریں اور دیکھیں پورے اپیسوڈ بلکل فری اب تک آپ نے دیکھا یہ خبر دیکھو یہ بڑودہ میں پاسپورٹ سکیم بڑودہ کی ایک جانی مانی ٹریول ایجنسی کی ایک گہر خانونی سکیم میں فسے جانے کی خبر ہے سوتروں کے مطابق یہ ٹریول ایجنسی لوگوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے ان کے نقلی پاسپورٹ اور ویزا بنواتی ہے ٹریول ایجنسی کے مالک کی چھانبین خوب زوروں پر ہے وہ بہت ساڑ کا رہنے والا ہے اور بڑودہ میں ایک نامی پریوار میں ان کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی ہے اس نقلی پاسپورٹ اور ویزا کے معاملے میں پولیس اور جانکاری حاصل کر رہی ہے یہ کہیں یوگیش کے بارے میں تو نہیں لکھا اب آگے سنجی بھائی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا آپ میرا یقین مانی ہیں مجھے تم پر یقین ہے اسی لئے یہاں پر آیا ہوں یہ آشش کھوٹک ہے میرے توسٹ نے ایک لائر ہے یہ تمہارا کیس لڑنے والے ہیں فکر مات کرو اگر تم سچے ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا پس مجھے یہ بتاؤ کی پورا سچ کے آئے آپ کو تو سنجی بھائی نے بتایا یہ ہوگا کی میرا ٹرابل ایجنسی کا بزنس ہے میں نے کئی اسسسٹنس رکھ رکھے ہیں میری گیر موجودگی میں انہوں نے آفیس کے پیپرز اور کمپیوٹر کی مدد سے کئی لوگوں کے فیک پاسپورٹ بنایا چھبیس ستمبر کی رات کو پولیس والوں نے ائرپورٹ پہ چھے لوگوں کو پکڑا فیک پاسپورٹ کے ساتھ ان لوگوں نے یہ بتایا کہ میرے آفیس نے مدد کی ہے یہ فیک پاسپورٹ بنانے میں چھبکی چھبیس ستمبر کو میں آفیس گیا بھی نہیں تھا ہم کیا تمہیں پکا یاد ہے کہ چھبیس ستمبر کو تم آفیس میں نہیں تھے بلکل اور سنجی بھائی یہ چھے لوگ کون ہے یہ تو میں جانتا بھی نہیں ہوں تو چھبیس ستمبر کو تو کہاں تھے تم میں رڈی سنجی بھائی کے گھر آئی تھی دو تین دنوں کے لیے تم کہاں تھے اس دن سنجی بھائی میں گھر پہ ہی تھا کیونکہ میری طویت خراب تھی تمہیں پس کوئی پروف ہے کہ تم پورا تین گھر پہ تھے پروف کیا پروف کوئی گواہ جس نے تمہیں گھر پہ دیکھا ہو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ میں پورے دن بھر گھر کے اندر ہی تھا یوگی یاد کرو کوئی تو آیا ہوگا کوئی پوسٹ میں یا کوئی ڈیلیوری بوئی یا یا کوریئر بوئی کوئی تو ہوگا نہیں ایسا کوئی نہیں ہے دیکھو یوگیش یہ بہت ضروری ہے کہ تم کوئی گواہ یا سبوت پیش کرو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ تم اس دن گھر پہ تھے تو میں یہ ثابت کر پاؤں گا کہ تمہاری گیئر موجودگی میں تمہارے آفیس میں کمپیوٹر کسی اور نے یوز کیا اس ویسس پہ میں تمہیں زمانت پہ رہا کروا پاؤں گا ورنہ تمہیں یہی رہنا پڑے گا اس ویسس پہ میں تمہارے آفیس میں کیا سانسے ہو سکتا ہے کہ رِذِّ یہ کہہ دے کہ وہ نہیں سانجھ فائمبلی ممبر کی گواہ یا نہیں چلے گی ریلاکس یوگی میں اور آشیش کوئی نے کوئی راستہ ضرور نکالیں گے تُو نے کہہ تو دیا پر کیا ریسہ نکالیں گے پتہ نہیں یار لیکن کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا شوٹی کو فون کرتا ہوں ہمارے بیچ میں دوستی تھی نا وہ آج سے اسی وقت سے کتم ہو گئی ہے سنجھے کا فون وہ بھی اس وقت موسیقی 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 تو میں زندگی پاک تم سے پیار کرتا رہا ہوں گا ہاں شتی آتی ہے ساس میں ساس جب تُم ہوتے ہو جب تُم ہوتے ہو جب تُم ہوتے ہو جب تُم ہوتے ہو سانچے پاک جاور پاک چاور پاک چاور پاک ملے ہوگے سے شیب سانچے پاک بھائی بھائی کیا تھا ہوں سے میں بتاتا ہوں ہاں 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 ٹھیک 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 میں اور آشیش ہم یوگی سے ملے اس نے سب کچھ بتایا کیا ہوا کیسے ہوا اب اس کے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کیا ہے وہ چھبیس سپٹیمبر جب تم دونوں کی بیچ میں کچھ انبن ہوئی تھی اور تم یہاں آکے رہ رہی تھی اس دن پورا ٹائم یوگی اپنے گھر پہ تھا اکیلا ہمیں اس بات کا کوئی ثبوت یا گواہ چاہیے جو یہ پروف کرے کہ یوگی واقعی اکیلا اپنے گھر پر تھا پروبلم یہ ہے کہ ایسا کوئی ثبوت یا گواہ ہے نہیں لو اس میں کونسی بڑی بات ہے ہم میں سے کوئی بھی کہہ دے گا کہ اس دن ہم یوگیش کمار کے ساتھ ہی تھے بابی صحیح کہہ رہی ہے بھائی آپ بول سکتے تھے نہیں نہیں فیملی میمبر کی گواہی نہیں مانی جاتی صحیح کا سیمپل لوجک ہے اپنے فیملی میمبر کو بچانے کے لیے کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور جھوٹ بولنا کیوں ہوں اگر پکڑے گئے تو مسیبت اور بڑھ سکتی ہے یوگیش کے لیے بھی اور ہمارے پریوار کے لیے بھی اور یہ پاسپورٹ سکیم کوئی چھوٹا موٹا سکیم نہیں ہے کھل کو پتا چلے کہ جتنے لوگوں کے نقلی پاسپورٹ بنے ہیں وہ سارے ٹیرورس تھے تو تو پھر کیا کرے گے ہم لوگ اب کیا ہے اب بیٹھ کے روتے رو میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی یوگی نے پربا وہ لڑکا ہمارا داماد بھی ہے اور ایک نیک انسان اسے گھسنے کی بجائے اسے کیسے چھوڑائیں یہ سوچو دیکھئے اس کا اپائے ہے پیلی کتاب میں تم اپنی یہ کالی پیلی کتاب بند کرو اب ارے ڈائڈ سنیے تو سہی دیکھئے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ کانونی شکنجے میں فسیں تو کیا ٹوٹکا کرنا چاہیے تو ایک کام کرو تم وہ ٹوٹکا پڑ لو نہیں تم وہ ٹوٹکا کر کے لوٹو ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے ڈٹ اب آپ دیکھیں کیا چمتکار ہوتا ہے سی فائیو اپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں سارے اپسوڈز بلکل فری ٹھیک ہے